آقیب قریشی بھی مرشد موجود ہیں آقیب آپ کا روزانہ کی بنیاد پر پی سی بی ہیڈکوارٹر آنا جانا لگا رہتا ہے وہاں کی صورتحال کیا تھی اس سیریز سے پہلے کیا پارٹیز ہی چل رہی تھی جو ہم نے ورلڈ کپ میں کیا یا کچھ کام کیا جا رہا تھا رینویشن سے ہٹ کرکے کرکٹ کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا جا رہا تھا یہ جو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ ریٹن آن دا وال تھا یہ ہمارے جو شکوک و شبات تھے یہ واضح طور پر ہمیں نظر آ رہے تھے کیونکہ جسنا کی ہماری کرکٹ ٹیم کی باڈی لینگویج تھی اور جسنا کی ہماری ریسنٹ پاس میں پرفارمنسیز رہی ہیں یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے میں آپ کو اگر تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں جو میں بار بار گنواتا ہوں کہ ہماری کرکٹ کا ڈاؤن فال کہاں سے سٹارٹ ہوا وہ تھا ایشیا کپ دوہزار تئیس کا جو خسری لنکا میں ہوا تھا وہاں کے اس کے بعد ہمارا کرکٹ کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا جب ہماری کیپٹنسی کے ایشیوز کریئٹ ہوئے جب دورنگ ٹورنمنٹ چیئرمنٹ ٹی سی بی نے ایک لیٹر جاری کر دیا کپتان کو کہ اس کی وضاحت کریں ابھی تین میچز پڑے تھے اس کے بعد پھر کٹین کے اندر جو ریفٹ چلتی رہی کھلاریوں میں لالا چاگی اور جو ہے ڈریسنگ روم کی خبریں باہر نکلنا شروع ہو گئی کپتان جو ہے کھلاریوں کو برا برا کہتا رہا کھلاری جو ہے کپتان کی بات نہیں مانتے تھے ہل لڑکا جو ہے اپنے لیے کھیلتا تھا تو اس کا نتیجہ آج ہم اپنے بترین دور سے کرکٹ کے گزرے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم پہلی بات جو ہے ٹیس سیریز ہارے ہیں ٹیس میچ ہارے ہیں وہ والی بنگلہ دیش جس کا جو ہے بہت برے حالات سے ہوتے ہوئے وہ پاکستان پہنچی ہے لیکن انہوں نے کانفیڈنس لوز نہیں کیا لیکن یہاں پر سالہ سال سے جو موجود ہیں منیجمنٹ میں اور پلیئرز ہیں وہ جو ہے کانفیڈنس لوز کر گئے راجہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے راج صاحب اسے قبل سوال آپ سے یہ کیا جا رہا تھا کہ کسوروار کس سے ٹھہرائے جائے گا بات صاحب نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے دن سے چل رہی ہیں اور یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے اگر ان کے حالات ایسے رہے آپ کی نظر میں کسوروار کون ہے کیونکہ ہم نے گیری کسٹن کو دیکھا پہلی اسائنمنٹ میں فیل ہو گئے جیسن گلیسپی کو بڑی امیدوں سے لائے وہ بھی فیل ہو گئے کیا سمجھتے ہیں کس کا کسور ہے دیکھیں یہ تو اس میں ایک کولیکٹیو لی آپ پر لوگ جیسن بورڈ میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشن لوگ کو ڈیل کر رہے ہیں سیلیکشن پروسس کو ڈیل کر رہے ہیں تیم مینجمنٹ ہے لیڈر ہے یہ سب نے مل کر مجھے لگتا ہے ایک امیلگمیزم ہے فور دی فیلیر جو کہ کٹھے ہو گئے ہیں گینگ اپ ہو گئے ہیں اچھا اس پر سروائیول ہے جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ کرکٹ میں بڑی لیوکریٹیو پوسٹ پوزشنز ہوتی ہیں اچھی بات ہے کہ پیسے اچھے مل رہے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں اب یہ میں کس کی طرف اشارہ کروں سب سے امپورٹنٹ آگ پر کپتان ہے اگر اس میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہیں اگر وہ اپنی بات نہیں منوا سکتا وہ فیہ سریکشن نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ سب سے پہلے انگلی اس کے اوپر اٹھے گی پھر آج ہے اس کے اوپر ٹیم کے اوپر سنداز ہوتے ہیں آپ گیری کرسن کا ذکر کر رہے ہیں گیری کرسن جو ہے وہ سب بتا سکتے ہیں وہ لٹ مارکن کی پیچھے نہیں پڑھ سکتے اور یہ ہمارے ہاں جو ایک بے استادے پن کا کلچر ہے یہ بڑے کو بڑا مانتے نہیں ہیں اور یہ جو بھی آتا ہے اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کی فائننچل بیننگ ہوتی ہے اس دوران اس نے کوئی اور کام کرنا نہیں ہوتا وہ جیسے کہتے ہیں اپنا ڈنگ ٹپ آتے ہیں میں بہت سے نامی گرامی انٹرنیشنل کوچز کو پاکستان کی ساتھ ٹیمل کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں وہ پیس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے کوئی اختر ممتاز پٹا یا دواب منصور ہے اس کی طرح یہ ان کے پیچھے پڑھ جائے گا کہ اسٹا کے لوگ ہے شورٹ کیوں باری ہے ان کی سزرش کرے گا یا مغلظات سے لوازے گا لو 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 یہ نہیں ہوتا اور آپ گیری کرسن کو اس کا ہرگز زمدہ کرانے دے سکتے ہیں وہ صرف فائننس اف ٹیکنکس بتاتے ہیں وہ صرف ان کے نیچ سرینج کرتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ وہ کچھ گھول کے ان کو بلا دیں گے یا ان کو ڈانٹیں گے یا ان کے سزرش بار بار کریں گے ایسا نہیں ہوگا دوسرا ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ انکوریجیبل مائنس سیٹ کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں وہ ناقابل اس راہ ہیں وہ ان کی بہتری اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ آپ باہول تبدیل کریں آپ اختیار دیں ایسے لوگوں کو چھن کر لائیں چیمل صاحب کے پاس اختیار ہے ان کو اپنی مرضی کے لوگ لے کر آنے چاہیے لیکن جو مرضی کے لوگ لے کر آئے ہیں وہ ڈلیور بدقسمتی سے نہیں کر سکے اب اس وقت جبکہ ہمارے ملک میں بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے ہماری اپنی ذاتی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسی ہے اب انگلیڈک جو بہت بڑا پاور ہاؤس ہے وہ آنے والی ہے مجھے بتائیں کہ ماہ پر ڈھائی دن میں میچ ختم ہو گئے تو کون یہاں پر سمانسرچپ لے کر آئے گا کون بڑا کاسر ان کے لئے بیڈنگ کرے گا پھر اس کی حیثیت کیا ہوئی ہے تو انہیں ترللے لیگ سکیل لے کے لیے بات چلے جائیں گے سفر کون کرے گا جنرل پبلک جو کرکٹ ماد ہے اب بتائیں اس کی ایک تاریخ رہی ہے پاکستان کی دہور کراچی اور بڑے شہروں میں چھوڑے شہروں میں بھی لوگ کرکٹ کی پوجا کرتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں پورے ملک کا مہور بدل گیا تھا لیکن نہیں ہماری کیونکہ پراورٹیز میں نہیں ہے سپورٹ اور بدقسمتی سے کتار اندر کتار ہمارے ہاں چیمن ایسے آتے رہے ہیں جن کو صرف ہی ہوتا ہے کہ لٹو پٹو ایش کرو اور جاؤ مجھے بتا دے کوئی آپ اپنے میں موجودہ چیمن صاحب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا ٹینور پورا نہیں ہوا بات یہ ہے کہ اب یہاں پر آوے کا بگڑا ہوا ہے ہماری اسوشی ان کی زبو حالی ہے وہاں کا کوئی والی وارث نہیں ہے کرکٹ کا صرف جو کچھ ہے سینٹر پوائنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ یا اس کی حکم برداری ہے باقی کچھ رہی ہے اب یہاں پر یہاں پر بات کر لے تھے سلمان علی آگا کی وہ تو بچالہ ابھی آیا ہے اس کو کس نے اس کا آت پکڑنگی کو اس لے کر آگے جو جب داسل لوگ نہیں کچھ کر جو کیا کرے گا بچالہ اس پر انڈیو پریشر ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں ہر چیز کو مانیوٹلی دیکھنا ہوگا پھر اس لانس پر نوٹلی سے تیلیو اس پر جو کرکٹ براڈکاستر دیکھت اس دری امپورٹن آپ این چپل کو دیکھیں آپ آپ بائی کارڈ کو دیکھیں جب موجودہ طور پر اتھرٹن یہ ناسی رسین کومنٹری کرتے ہیں وہ بخشی او درد دیتے ہیں طریقے سے بڑے رام سے پرسنل نہیں ہوتے ہمیں اس شعبے میں بھی اب پچھڑے ہوئے ہیں یعنی گوڑی گوڑی باتیں ہو رہی ہیں میں ماں سوائے جو ہمارے فارمر کپٹل نے عامر سوئے میں دیکھتا ہوں وہ ہمارے میار سے گرہ ہوئے کومنٹس ہیں ہمیں بڑا سٹینڈ آؤٹ ہونا چاہیے لوگوں میں دومستک میں بھی انٹرنیشنل میں بھی یہ ساری چیز رہی ہے جو کہ امیلگم ایز امیٹ توٹل پیلیر پیلیر انڈ ڈیزارس جو کہ ہم نے آج دیکھا ہے سلمان بچ صاحب ابھی راجہ صاحب جس طرح سے بتا رہے تھے انہوں نے تو تمام کو بریوزمہ قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ جناب گیری کی بھی غلطی نہیں ہے جس انگلیسپی کی بھی نہیں ہے سلمان آگا کی بھی نہیں ہے اس سے قبل میں نے گفتگو ہو رہی تھی بڑے سینئر ہیں پی سی بی کے معاملات بھی دیکھتے ہیں بڑا سر و سروق رکھتے ہیں وہ ایک ڈاکومنٹ دکھا رہا تھے جس میں سابق جو پی سی بی چیئرمن رہ چکے ہیں اور آلہ عدوں پہ رہ چکے ہیں ان کسی کی پینتالیس لاکھ پلس الاؤنس کسی کی پچاس لاکھ پلس الاؤنس ہیں اتنی اتنی سیلریز لے رہے ہیں کرکٹ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں تو کیا اس کے خلاف عام بینگا کرکٹ فین آواز اٹھانا کیا ہمارا حق نہیں واتس اپ راجہ صاحب علی کے جانے بھی واپس چلتے ہیں سر بتائے گا جب بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جانب سے اتنی مایوس کو انکار کردگی سامنے آتی ہے تو دوبارہ سے بات ہوتی ہے کہ دومیسٹر کرکٹ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن پھر اس طرح سے وہ توجہ مرکوز نہیں کی جاتی تو کیا سمجھتے ہیں یہ تمام تر یہ جس طرح کی پرفارمنس سامنے آتی ہے اس کا یہی واحد حل ہے کہ ہم اپنی دومیسٹر کرکٹ پر ہی سب سے پہلے فوکس کریں یہ ایک جزوی ریزن ہو سکتا ہے پاسٹی ریزن ہو سکتا ہے لیکن کیا آپ ایک سو بیس گندوں میں ایک سو بیس سال ورلڈ کپ کے میچ پر نہ بنائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دومیسٹر کرکٹ چار روزہ کرکٹ کا اس کا شاکستان ہے نوٹ اٹھال دیکھیں میں بار بار ہی سپر دیوزو رو کہ ہمیں دراسٹک لی جو ہمارے ڈریسنگ روم کا محول ہے جو ٹیم کی سیلیکشن ہے جو لیڈرشپ ہے اس پر توجہ دینی ہوگی ہمیں کو لیڈر پیدا کرنا ہوگا اگر نہیں ہو رہا اب شاہ محسوس سے ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں کہ یہ پڑے لکے ہیں اور اچھی گفتو کر لیتے ہیں ان کا انگلیس کاؤنٹی کو لیڈ کرنے کے ایکسپیرنس ہے تو یہ ڈیلیور کریں گے لیکن اس سے نہیں ہوا اس خود ان کی پروفارمنس جو ہے اس نے سم پر پیشر ہے اور ہمیں تو بیٹلی نیڈ او ون ہمیں بڑی اگر یہ بنگلہ دیش کو آپ دو سپر سے بھی ہرا دیں تو رینکنگ میں آپ کے کوئی اتنا فرق نہیں پڑھنے والا تھا آپ نے ٹیسٹ چیئے میں چک میں اوپر نہیں آنا تھا کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے یہ دیکھنا کہ آپ سٹینڈ کا کرنے آپ کی سٹینڈ کیا ہے آپ کے کتنے لوگوں نے افسی یا پچاسی ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں آپ جو ان کے جو سرکردہ بیٹلز ہیں جو کیپر بھی ہیں جنہوں نے بڑی یعنی کھیل دی ہے جیدنے والی ان کا کیلیہ دے کے سینتی سال کیا چیسٹی ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہوئے ہیں اب اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے ہوگی کہ ہم نے دو ہزار کے بعد کیوں ایسے کرکٹر پیدا نہیں کیے جو دس ست ہزار چیسٹی ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں کوئی نظری نہیں آرہا